سپلائی جین کے تجزیہ کار مینگ جی کو کے مطابق اپل اگلے سال کے اوائل میں فولڈیبل آئی پیٹ جاری کرنے کے راستے پر ہے میں دوزار چوبیس میں فولڈیبل آئی پیٹ کے بارے میں مسبت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ نیا میڈل شپنٹ کو فراغ دے گا اور پروڈکٹ مکس کو بہتر بنائے گا انہوں نے پیر کے اوائل میں ٹویٹ کیا کیوں یو او کو توقع ہے کہ دوزار چوبیس کے اوائل میں بڑے پیمانے پر پروڈکشن میں دائل ہونے کی وجہ سے اس میں ایک نئے سیرے سے آئی پیٹ مینی شامل ہو جائے گا کیوں نے افواہ والی آئی پیٹ فولڈیبل کے بارے میں بہت سی نئی تفصیلات پیش نہیں کیے لیکن کہا ہے کہ اس میں ایک کاربن فائبر کے سٹینڈ پیش کیا جائے گا جسے چینی اجزاء بنانے والی کبنی انچی ٹکنالوجی نے تیار کیا ہے دوزار چوبیس کی ریلیز کی تاریخ آخری اہم فولڈیبل آئی پیٹ کی پیشین گوئی سے کافی پہلے کی ہے جو ڈسپلی سپلائی چین کنسلٹنٹ تجھے کار راسینگ کی طرف سے رزشتہ فروری میں آئی تھی اس نے اطلاع دی کہ ایپل تقریباً بیس انچ فولڈنگ سکرین کے ساتھ فولڈیبل آئی پیڈ میک بک ہائبر تیار کر رہا ہے لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ یہ دوزار چوبیس تک ریلیز کے لیے تیار نہیں ہوگا بلومبرگ کے مارک گورہ مین نے بعد میں اطلاع دی کہ ایپل ڈویل سکرین فولڈیبل کی تعلاش کر رہا ہے اور مزید کہا کہ جب ڈیوائس کو میک بک پرس کی کلیم شیل کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو ڈسپلی کا نشلہ حصہ ویچول کی بورڈ کے طور پر کام کرے گا گرومن نے ریلیز کے صحیح تاریخ کی پیشن گوئی نہیں کی لیکن اکتوبر میں نوٹ کیا کہ ایپل کا فولڈیبل آئی پیڈ دائی کے بعد جاری کر سکتا ہے